اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں صاحب بھائی ٹھیک تھا فٹ فٹ ہوں گے تو یار میں آج جسلام آباد جو ہے ریجسٹریشن سینٹر کے باہر کھڑا تھا یہ سامنے ریجسٹریشن سینٹر ہے اپنے بھائی کو ریجسٹر ویرا کروایا تھا تو میں نے سوچا بھائیوں کو اس کا پروسیس بتا دوں تھوڑا سا انہوں نے پروسیس چینج کر دیا ہے باقی ہمارے ساتھ ہمارے عثمان بھائی روزے کیسے جا رہے ہیں بھائی میرے ساتھ نا آج پھر مہے مہے والا سینٹر ہو گیا ہے اچھا سینٹر کیا ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں باقی پروسیس کیا ہے ان کے ریجسٹریشن کا وہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے تو بھائی میں نے جب ان کو بولا تھا میں نے فائل ان کو لے کے دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ 143 نمبر لگانا ہے بھائی کو تو انہوں نے cqm142 نمبر لگا دیا ہے تو یہ جب نمبر میں نے دیکھا پہلے تو مجھے شاک ہوا گیا یار اس نے نمبر غلط لگوا دیا پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں جو دوسرا میرے پاس one two five ہے اس کا zero four two اور اس کا آگیا ہے one four two تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رہے چلے اس کے بعد میں نے ایک جانے والے کو دیا تھا اس نے اس ٹیم مجھے یہ total کر کے دیا تھا کہ 24 سو یہ سارے کچھ اس نے ٹیکس بنا گیا ساڑھے دس ہزار اس نے مجھے total بتا کے دیا تھا اور فیس کتنی لگی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب بھی جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرا جو ایڈی کارڈ ہے وہ گاؤں کا تھا ایڈریس اور جس کا ایڈریس اسلام آباد کا ہے اس کے لیے کوئی issue نہیں ہے اس کے لیے آرام سے لگ سکتا ہے جس کا ایڈریس اسلام آباد کا نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کو ایک عدد اسلام آباد کی کانپی اور اس کے نام پہ افیڈیوڈ بنتا ہے یہ والا افیڈیوڈ بنے گا تو آپ کے نام پہ ہو جائے گا تو میں نے تو کسی جاننے والے کو دیا تھا سارا کام اسی نے کیا ہے اور یہ ایڈی کارٹ کی میری ایک کپی اور یہ اس کی جس نے میری گوائی دی ہے اس کے بعد یہ اس کا فام آ گیا ہے یہ اس کی جو فیس بغیرہ تھی فیس ٹوٹل بھائی اس کی لگی ہے جی پانچ زار چاہ سو انچاس روپے اس میں ریجسٹریشن فیس تھی دو زار تین سو انچاس لیٹ فیس ہے کیونکہ میں نے تقریباً پانچ مند کے بعد نمبر لگوایا تو دو زار وہ مجھے پنیلٹی پڑھی ہے لائف ٹائم ٹوکن گیا ہے ایڈریس چین کے سوڈ ریٹ توٹل جو میری یہاں پہ گھرچہ آیا تھا وہ یہ ہے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے لیا ہے جی ساڑھے دس ہزار روپے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں یار لینے دو اس میں میرے حال میں پانچ سو ایفی ڈیورڈ کا بھی لگ جاتا ہے اگر آپ کا اپنا جاننے والا ہو تو پھر تو چلیں کم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اوریجنل انوائس لگتی ہے ہنڈا والوں کی اور جو جس ڈیلر سے آپ لیتے ہیں اس کی انوائس جو ہوتی ہے وہ لگتی ہے اور باقی ایفی ڈیورڈ لگے گا تو آپ کا جہاں کا بھی ایڈریس ہو آپ کا پنیلٹی کا اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ میرا بھی گارڈ آ گیا تھا میں نے کہا جن بھائیوں کو نہیں پتا کیونکہ مجھے بھی سچ بتاؤں ذرا بھی نہیں پتا تھا میں نے دو تین بندوں سے پوچھا کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ نے لوکل ایفی ڈیورڈ بنوانا ہے ایسے کرنا ہے آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتا پہلے اسلام آباد والے کسی لڑکے کے نام کروائیں اس کے بعد آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا تو ایسا سین نہیں ہے آپ کسی بھی دوست وغیرہ کا نام پہ ایفی ڈیورڈ بنوانا کے آپ کے نام پہ ٹریکٹ ہو جائے گا فسٹ اونر آپ ہو جائیں گے میرے ایک دوست کے ساتھ ایسی ہوا ہے اس نے کسی اسلام آباد والے کے نام پہ کروائے اور اس کے بعد پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا تو یہ میں نے مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا اس لیے میں نے کہا چلو یار میری ویڈیو سے شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے تو باقی انہوں نے نمبر پلیئرز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ سے دو مہینوں کے بعد ملیں گی تو وہ چلیں کوئی نہیں وہ بنا بنوانا لیتا ہے یہ اگر ریجسٹریشن ڈان ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو کارڈ دکھاتا ہوں نا تو کارڈ میں میرا یہ گاؤں کا ہی ایڈریس لکھا آ رہا ہے اور یہ ہے کہ کارڈ میرے نام پہ ہی ایشیو ہو چکا ہے وان فور ٹھری وان فور ٹو سوری وان فور ٹھری لگ جاتا تو مزہ آ جاتا لیکن وان فور ٹو چلیں وہ دوسرا بھی بائک ہے تو اس کا بھی ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے رامسکون ڈاٹ کام سے کیوں جس پان بھائی چلیں واپس اپنی شہزادی وہ کھڑی ہے چلیں ریجسٹریشن ڈان ہوگی آپ کے دور جانے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا پاس کم از کم ڈاکومنٹس تو ہوا کریں گے باقی یار اپنی دعاوں میں ہمیں آپ نے یاد رکھنا ہے چینل پہ کوئی نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو لائک کر دینا بیل آئیکن پہ کلک کرنا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ویلاغ آتا ہی دعا کرے گا ہمارا چھوٹا موٹا تاون کیا کرو ہمیں سپورٹ کیا کرو تو انشاءاللہ پھر آگے جاتے ہیں باقی ابھی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اپرہیاں رکھنا اللہ حافظ